بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے سپریم کوٹا فاکستان کے اوپر ایک بار پھر حملہ پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے آئین شکنی کر گئی سپریم کوٹا فاکستان کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا گیا آخر کیوں انکار کیا جاتا ہے کیوں سپریم کوٹا فاکستان کے فیصلے کو نہیں مانا جاتا یہ پی ڈی ایم حکومت کی اس سماعت کے دوران جو الیکشن کے حوالے سے جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں پی ڈی ایم حکومت نے کسی ایک فیصلے کو نہیں مانا انہوں نے ہر بر سپریم کورٹہ پاکستان کے اوپر حملہ کیا چیف جسر صاحب پاکستان کے اوپر انہوں نے حملہ کیا چیف جسر صاحب پاکستان کے اوپر انہوں نے تنقید کی تنقید کرنے کا مقصد ان کو دباؤ لانے کا مقصد صرف الیکشن سے بہاگنا ہے جو چودہ اپریل والے دن سپریم کورٹہ پاکستان میں تین رکنی بنچ نے اس کیس کے اوپر سماعت کی تو اس میں انہوں نے یہ واضح کہا تھا سٹریٹ بینک کے گورنر اور سر وزیر خزانہ کو یہ ہدایت کی تھی یہ حکم دیا تھا بلکہ ڈی ایڈ لائن دی تھی کہ آپ نے سولہ اپریل سے پہلے پہلے اکیس اروپ روپیہ آپ نے الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو الیکشن کے لیے یہ دینے ہیں تو انہوں نے آقل سولہ اپریل والا دن تھا سولہ اپریل والا جب دن آیا جب جس دن ڈیڈ لائن ختم ہونی تھی تو پی ڈی ایم حکومت کی طرف سے ہنگا میں اجلاس بلائیا گیا اس اجلاس بلانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ ہم نے کس طریقے سکار سے جوہے وہ قانون بنانے ہیں کس طریقے کار سے ہم نے بیٹھنا ہے اور بیٹھے کھوئی تو اس میں انہوں نے ہر طرح ایسے ہیلے بانے کر کے نئے نئے وہ تجیہ پیش کر کے انہوں نے اور یہ معاملہ پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی کے سپورٹ کر دیا انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملات کو جہاں وہ قومی اسمبلی دیکھے گی قومی اسمبلی سے اس کی بل کے منظوری لی جائے گی کہ یہ بل پاس ہوتنا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ دیں یا نہ دیں اس کے اس حوالے سے چودہ اپریل والے دن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ نے سترہ اپریل کو سترہ اپریل والے دن یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ پیش کرنی ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ دیے ہیں یا نہیں دیے تو اس حوالے سے آج سترہ اپریل ہے تو انہوں نے کل جو ہے انگام اجلاس بلایا اجلاس کے بعد ان کا قومی اجلاس بھی ہوا اس میں انہوں نے واضح اکثریت کے ساتھ اس بل کو منظور کرایا گیا یہ بل منظور ہوا یہ بل اس وجہ سے منظور کرایا گیا کہ الیکشن کے لیے فنڈ نہ دیے جائیں ہمارے معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہے پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کے لیے 21 ارب روپے نہیں ہے لیکن کل کے دن ہی 139 ارب روپے کے ترقیاتی فنڈ جاری کیے گئے ہیں یہ کیسا ملک کے جہاں پہ آپ کے پاس الیکشن کرانے کے لیے 21 ارب روپے نہیں ہے جہاں پہ آپ نے 90 دن کے اندر ہر صورت میں الیکشن کرانے ہوتے ہیں کئی لوگ یہ ان لوگوں نے آئے جو ہیں وہ سمنی الیکشن ملتوی کی ہیں کئی زمنی الیکشن جویں ملتوی کر دیئے گئے ہیں کہ یہاں پہ زمنی الیکشن نہیں ہوگا یہ سیکیورٹی تھریٹ ہے یہ ہے وہ ہر طرح سے ہیلے بانے کر رہے ہیں ہر طرح سے ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے ہر طرح سے ان کی یہی کوشش ہے کہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا الیکشن میں یہ جانے کے لیے بلکل بتیار نہیں ہیں ان کے اپنے سینیٹر اپنے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں توہین عدالت منظور ہے شباز شریف صاحب کے اوپر توہین عدالت کا نوٹس بھیجا جاتا ہے تو وہ قبول ہے لیکن ہم نے کسی بھی صورت الیکشن نہیں کروانے چاہے ہمیں تاہیات کے لیے ناہل کیوں نہ کیا جائے ہم نے الیکشن نہیں کروانے انہوں نے سپریم کورا پاکستان کے فیصلی کے دہجیاں اڑا دی ہیں سپریم کورا پاکستان کے پور انہوں نے جو وہ حملہ کیا ہے آئین شکنی کی ہے وزیراعظم میاں محمد شباز شریف صاحب آئین شکنی کے مرتبہ ہو چکے ہیں یہ ہر بار یہ آئین شکنی کر رہے ہیں ہر بار یہ فیصلے کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں انہوں نے جو اپنے فیصلے بنانا شروع کر دی ہیں کل کا جو اجلاس ہوا اجلاس میں وزیراعظم نظیر تارر صاحب وزیراعظم تجارت سید نوید کمر صاحب وزیراعظم مملکت براہ خزانہ آشیہ گوز پاشا صاحب نے شرکت کی اس کے ساتھ سٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد صاحب نے اور وزیراعظم خزانہ اسحاق ڈار صاحب بھی مدود تھے انہوں نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی انہوں نے بھی ویڈیو لنگز کی اس اجلاس میں یہ شریک ہوئے سارے کے سارے صورتحال اس میں کی گئے اس میں صرف ایک بات پر توجہ دی گئے کہ ہم نے الیکشن کمیشن آفاکستان کو فنڈز نہیں دینے اس کے بعد اس اہم بیٹھے کا اہم جو اس کا اجلاس ہوا ایک ہنگامی اجلاس بڑھائے گا جب اس کا الہمیہ جاری کیا گیا تو اس الہمیہ میں انہوں نے یہ واضح کہا کہ قائمہ کمیٹی برہ خزانہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن کو پنجاب میں انتخابات کے لیے اکیس ارب روپے جاری کرنے کا معاملہ قومی اسمبلی کے سپورت کر دیا اب یہ ان کا اجلاس کا جو اہم جو انہوں نے نکتہ اٹھا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے الیکشن کمیشن آہ پاکستان کو فنڈ دینے کے حوالے سے یہ قومی اسمبلی کرے گی یہ قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار ہے پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے یہ اس کے اوپر جو ہیں وہ اپنی تجویز پر شکریں گی وہاں سے بل منظور کیا جائے گا اس کے پاس فنڈ دیا جائے گا حالانکہ کل جو ان کا اجلاس ہوا اجلاس کے باہم انہوں نے یہ واضح اکسریت سے انہوں نے یہ بل منظور کروا لیا کہ الیکشن کو فنڈ نہیں دینے الیکشن کے لئے جو ہیں فنڈ ریلیز نہیں کرنے یہ فیصلہ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں ہوا وزیر قانون عظم نظیر تارڑ کا کہنا ہے کہ حکومت وفاقی کنسولیٹڈ فنڈز قومی اسمبلی میں پیش کرے گی اور وہاں سے منظوری لی جائے گی یہ اس اجلاس کا جو علامی ہے اس میں وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڑ صاحب نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم جو ہیں جو کنسولیٹڈ فنڈز ہے اس کو قومی اسمبلی کے سپورٹ کریں گے وہاں سے منظوری لی جائے گی وہاں سے جو ہوگا تو اس کے اوپر ہم متفق بھی ہوں گے قومی اسمبلی سے جو بلمنظور کیا جائے گا تو اسی کے اوپر ہماری ہاں بھی ہے معاملے پر قائم مقام گورنر سٹیٹ بنگ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو دینے کے لیے اکیس اروب روپے مختص کر دیا ہیں یہ رقم وفاقی حکومت کی ہے رکنے کمیٹیز میں سیما کامل نے کہا کہ یہ رقم حکومت کی اکاؤنٹ میں ہی رہے گی اب گورنر سٹیٹ بنگ کے جو گورنر وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مختص کر دی ہیں پیسے ہمارے پاس پیسے ہیں ہمارے نے پیسے الادہ کر لی ہیں ان کا جو اس ایلیکشن کے حوالے سے اکیس اروب روپے جو ہیں وہ فنڈز بلکل اگٹھا کر لی ہے لیکن جب تک وفاقی حکومت کی اجازت نہیں ہوگی جب تک یہ وفاقی حکومت ہمیں اجازت نہیں دے گی ہم نے یہ فنڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نہیں دینے اور اس کے ساتھ سیما کامل صاحبہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو یہ فنڈز جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فنڈ دینے ہیں الیکشن کے حوالے سے یہ فنڈز قومی خزانے میں ہی رہیں گے کمیٹی کے اجراس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکات برائے خزانہ آشیہ غوث پاشا کے فیڈرل کنسولیٹڈ فنڈز ایف سی ایف سے فنڈز مختص کرنے کا اختیار نہ ہی سٹیٹ بنک اور نہ ہی خزانہ ڈویین کے پاس ہے انہوں نے کہا ہے کہ فنڈز مختص کرنے کی منظوری پارلیمنٹ کے پاس ہے پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی بل یا کوئی بجڈ قانونی حصیت نہیں رکھتا ہم پورا معاملہ پارلیمنٹ پر چھوڑ رہے ہیں کیونکہ آئین میں بھی یہی لکھا ہے آشیہ غوث نے کہا ہے کہ خزانہ ڈویین صرف وفاقی کبینہ کے حکم پر عمل کر سکتا ہے اب یہ وفاقی کبینہ کی منچہ ہے کہ معاملہ پارلیمنٹ کو بیج دیا جائے اگر پارلیمنٹ ہاں کہتی ہے تو آج ہی ہم اس فنڈ کو ریلیز کر دیں گے آج ہی ہم اس فنڈ کو الیکشن کمیشن آپ پاکستان کو دے دیں گے